اسلام علیکم بیوارز میں ہوں کازی انسار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مسٹر بینکر اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ نے بینک سے کوئی بھی لون حاصل کرنا ہے تو لون حاصل کرنے سے پہلے کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا جاننا سمجھنا آپ کے لئے انتہائی ضروری ہے تو بعض اوقات انتہائی ضرورت کے پیش نظار آپ کو لون لینا پڑ جاتا ہے سب سے پہلے آپ کو بینک لوننگ یا کسی بھی لوننگ سے اجتناب کرنا چاہیے اور دوسرے کسی ضرورت سے جو اماؤنٹ آپ کو انکوائرڈ ہے اسے پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے صافظہرے لوگ کرتے بھی ہیں لیکن جب آخری آپشن ہوتی ہے انسان کے پاس کہ لون لے لے تو لون جو ہے بینک سے لینے کے لیے آپ کو چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے سب سے پہلی اور امپورٹنٹ بات ہے کہ بینک جو آپ کو لون پروائیڈ کرتا ہے اس کے اگینسٹ اپنا پرافٹ حاصل کرتا ہے جس کو مارک اپ کہتے ہیں اور یہ مارک اپ ہاؤس لون، کار لون، بزنس لون، پرسنل لون، کریڈٹ کارڈ سب پر لاغو ہوتا ہے اور اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک فکس مارک اپ ہوتا ہے دوسرا فلوٹنگ مارک اپ ہوتا ہے فکس مارک اپ میں آپ کو لون کے انیشلی بتا دیا جاتا ہے کہ آپ پر کتنا مارک اپ لاغو ہوگا اور وہی تمام جو ٹینیور ہوتا ہے لون کا وہی رہتا ہے فار اگزمپل آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ سے پانچ سال کا آپ کا لون ہے تو اٹھارہ پرسنٹ آپ سے چارج کیا جائے گا تو پورے پانچ سال آپ سے اٹھارہ پرسنٹ ہی چارج کیا جاتا رہے گا دوسری مارک اپ کی جو قسم ہے اس کو فلوٹنگ ریٹ کہتے ہیں فلوٹنگ ریٹ میں جو بھی سٹیٹ بینک کا ریٹ ہوتا ہے اس کے اوپر جو بینک اپنا مارک اپ لگاتے ہیں پرافٹ لگاتے ہیں تو سٹیٹ بینک کا ریٹ جو چینج ہوتا رہتا ہے اس کو ابزارب کرتا ہے فلوٹنگ ریٹ یعنی وہ چینج بھی ہوتا رہتا ہے فار اگزمپل جب 13.25% پہ کائی بور تھا سٹیٹ بینک کا جو پولیسی ریٹ ہے پلس بینک اپنا چارج کرتے تھے تو اب وہ 7% پر آ گیا ہے فلوٹنگ ریٹ میں پھر جو بیس پوائنٹ ہے وہ 7% ہوگا پلس جو بینک اپنا چارج کرتے ہیں 4-5% تو اس طرح فلوٹنگ ریٹ چلے گا جبکہ فکس ریٹ میں پولیسی ریٹ سٹیٹ بینک کا جو بھی ہو جو فکس ہو چکا ہے ریٹ وہی ریٹ لاغو ہوگا فیوچر میں بھی مارک اپ کے دو پارس ہوتے ہیں ایک پارٹ کو سٹیٹ بینک کا پولیسی ریٹ کہتے ہیں یا کائی بور یعنی کراچی انٹر بینک آفر ریٹ کہتے ہیں اور دوسرا ہوتا ہے جو بینک اپنا مرجن پٹ کرتے ہیں یعنی اپنا پرافٹ پٹ کرتے ہیں جو کائی بور یا سٹیٹ بینک کا پولیسی ریٹ ہوتا ہے جمع کرا دیں تو وہی ریٹ ان کو بھی مل سکتا ہے لیکن وہ جب کسٹمرز کی طرف جاتے ہیں تو اس پالیسی ریٹ کو اپنی کاسٹ شمار کرتے ہیں اور اس کے اوپر جو اپنا پرافٹ لگاتے ہیں مارجن وہ ایکچل پرافٹ ان کا ہوتا ہے تو یعنی مارک اپ کے دو حصے ہوتے ہیں ایک کائیبور دوسرا بینک کا مارجن جو پرافٹ کا ہوتا ہے تو یہ دون چیزوں سے کائیبور بنتا ہے تو جو مارک اپ آپ لوگوں کو چارج کیا جاتا ہے بینک لون میں وہ مختلف ہو سکتا ہے سب سے مہنگا لون کریڈٹ کارڈ کا لون ہے اس میں بیس پرچنٹ سے لے کر چالیس پرچنٹ تک مارک اپ آپ سے چارج کیا جاتا ہے دوسری جو امپورٹن چیز آپ کو مدن نظر رکھنی ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائپس کے چارجز ہیں جو آپ پر چارج کیا جاتے ہیں جن کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا فاریزم پل آپ جب لون کے لئے اپلائی کرتے ہیں تو اپلیکیشن فی ہو سکتی ہے ڈاکومنٹیشن چارجز ہو سکتے ہیں پروسیسنگ چارجز ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سی آئی بی جو آپ کی منگوائی جاتی ہے سٹیٹ بینک سے اس کے چارجز ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ پہ جو گاڑی اگر فینانس کروا رہے ہیں تو گاڑی کے لئے آپ کے ٹریکر چارجز ہو سکتے ہیں انشورنس چارجز ہو سکتے ہیں اگر مارڈگیج کروا رہے ہیں گھر تو اس کے بھی انشورنس چارجز ہوتے ہیں تو اس طرح ڈیفرنٹ ٹائپس کے چارجز ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اینوال چارجز بھی ہوتے ہیں تو ان چارجز کے بارے میں بھی آپ لانگ لینے سے پہلے اچھی طرح کنفرم کر لیں ایس آناو کے بعد میں پھر آپ کو پریشانی ہو تیسرے نمبر پر جو امپورٹن بات ہے وہ یہ کہ لانگ لینے کے بعد آپ کی کریڈٹ ہسٹری جو ہے وہ ایکسپوز ہو جاتی ہے یعنی اگر آپ نے لانگ کی جو پیمنٹس ہیں انسٹارمنٹس ہیں وہ ٹائم لی نہ کی تو آپ کی جو بینک سٹیڈ بینک کریڈٹ ہسٹری مانیٹر کرتا ہے جس کو ای سی آئی بی کہتے ہیں تو اس کے خراب ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں اگر آپ نے لانگ لے لیا ہے تو ٹائم لی اپنی پیمنٹس کرتے رہے ہیں ورنہ آپ کی یہ ریپورٹ خراب ہو جائے گی اور کہیں بھی آپ دوبارہ لانگ اپلائی نہیں کرسکیں گے چوتھے نمبر پر جو امپورٹن بات ہے وہ یہ کہ بینک سے لانگ لینا بہت ہی ہیکٹیب جاب ہے یعنی بہت سی پریشانیوں کا ڈاکومنٹیشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس میں ٹائم بھی زیادہ لگ سکتا ہے بہت سکتا ہے بہت سکتا ہے آپ کو کسی لانگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دس سے پندرہ دنوں میں آپ کا بن جائے گا لیکن اس میں تین چار مہینے لگ جاتے ہیں کیونکہ اس میں بہت سی ڈاکومنٹیشن انوار ہوتی ہیں اور ڈاکومنٹیشن میں بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں اور بار بار آپ سے ڈاکومنٹیشن مانگی جاتی ہے ویریفکیشن پرپوسیس کے لیے اس لیے آپ لانگ لینے سے پہلے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ آپ کے لیے ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے بینک سے لانگ لینا کیونکہ بینک اپنی تمام طرح سیٹسفیکشن کرنے کے بعد آپ کو لانگ پروائیڈ کرتا ہے پانچویں اور آخری بات وہ یہ ہے کہ جو بینکس کے لانز ہوتے ہیں اگر آپ کنونشنل بینکنگ سے لے رہے ہیں تو وہ انٹرسٹ بیس ہوتے ہیں سود ہوتا ہے اور ایزا مسلم ہمیں اس کو آوائیڈ کرنا چاہیے سود سے بچنا چاہیے تو اگر آپ اسلامی بینکنگ سے لیں گے تو اس میں کچھ ایسی پروڈکس نہیں ہیں جو کہ کنونشنل بینکنگ میں موجود ہوتی ہیں جیسے کریڈٹ کارڈ ہیں پرسنل لان ہے بہت سے اسلامی بینک میں پرسنل لان نہیں ہے تو یہاں پر کمپرومائز تو کرنا پڑتا ہے لیکن آپ سود سے بچ سکتے ہیں ہمپوری یہاں لائک دیس انفرمیٹیو ویڈیو شکریہ اللہ حافظ